بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے کہ انٹرنیشنل گولڈ مارکٹ 263 فیونز پر کلوز ہوئی ہے لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ گولڈ کی نیکسٹ ویک موو کیا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں کیا گولڈ کے ریٹ میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا اور آنے والے ہفتے میں کون کون سی خبریں ہیں کس بیس پر ریٹ آپ یا ڈاؤن ہو سکتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اور آج کی � جو ہے نا وہ نونومبر دو ہزار چوبیس ہے اور یہ ہے جی ڈالر انڈیکس ڈالر انڈیکس کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے جو نئے ایڈ ہوئے ہیں ان کو میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے اس میں تیزی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ تھوڑی سی نیچے آئی ہے باقی ریٹ کی بات کریں تو دو لاک چوراسی ہزار پیس کا اور پٹھور کا دو لاک اسی ہزار آٹھ سو رپیا یہ آج ریٹ آیا تھا صبح کے ٹائم اور آج تقریباً ایک ہزار پیا اس میں کمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے اس کی وجہ ہے تھوڑی سی پروفٹ بوکنگ آئی ہے کیونکہ گولڈ کا ریٹ دو دن میں تین دن میں کافی بڑھ گیا تھا جب مارکٹ نیچے آئی تھے سرگودہ سیٹی کا ریٹ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے دو لاک اسی ہزار یہ کراچی کا دو لاک ترہ سی ہزار تین سو پشاور کا دو لاک بانویں ہزار نو سو رپیا بارہ شرک سو پچاس کے حساب سے اور یہ ہے بنو کا ریٹ دو لاک بیس ہزار تین سو رپیا اور یہ آپ کے سامنے سیال پاکستان گولڈ کا ریٹ ہے اور اس کے علاوہ ہیدر آباد سیٹی کا ریٹ ہے اور یہ پاکستان گولڈ ریٹ جو ہمارا اکاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں جی نیکس ہفتے کیا ہو سکتے ہیں منڈے والے دن کون کون سے ڈیٹے ہیں وہاں سے شروعات کرتے ہیں تو منڈے والے دن بینک ہولیڈے ہے امریکہ کے اندر کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے اور عمومن ہم نے دیکھا جس دن بینک ہولیڈے تھا تھوڑی سی مارکٹ آپ کی طرف م ہیلنگ پریشر آتا ہے اور یہ ہے جی اس کے بعد منگل والے دن منگل والے دن بھی کوئی خاص بڑا ڈیٹا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ڈیٹے ہیں ضرور چار بجے ساڑھے چھے بجے آٹھ بجے لیکن کوئی ہائی امپیکٹ ڈیٹا نہیں ہے لیکن بودھ والے دن کور سی پی آئی کا ڈیٹا ہے کور منتھ اور منتھ اور کور سی پی آئی یہ دیٹا یعنی کہ ساڑھے چھے بجے یہ ذرا ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہے کور سی پی آئی کا ڈیٹا اس کے بعد جمہ رات کی بات کریں تو جمہ رات والے دن بھی high impact ڈیٹا ہے core ppi month اور month ppi employment claim کا ڈیٹا جو weekly ڈیٹا ہوتا ہے تو یعنی کہ buddh جمہ رات یہ دو دن ڈیٹے اہم ہیں اس کے علاوہ فرائیڈے کی بات کریں تو فرائیڈے والے دن بھی ایک ڈیٹا ہے core retail sale کا ڈیٹا اور retail sale month اور month یعنی کہ جمہ رات جمہ اور buddh یہ تین دن ڈیٹے ہیں پہلے جو دو دن ہیں پیر اور منگل ان دنوں میں ڈیٹے نہیں ہیں اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے تو عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جس دن امریکہ کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا تو مارکٹ اپنے حساب سے ہی چلتی ہے یعنی کہ اس دن کوئی ڈیٹے کا ڈھر نہیں ہوتا اور کیوں کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ جو بڑے ایونٹ ہیں جیسے کہ ریٹ کٹ ہو گیا امریکہ کے اندر لیکشن ہو گیا اس کے علاوہ جنگ والی صورتحال یہ تینوں ایونٹ اس وقت خاموش ہو چکے ہیں ان میں کوئی یعنی کہ ابھی کوئی خبر نہیں ہے تو اب جو مارکٹ ہے وہ چلے گی ڈیٹا بیس پر کیونکہ وہ والی خبریں اب ختم ہو چکی ہیں گول کی مارکٹ جو نے وہ خبر بیس پر چلتی ہے ڈیٹا بیس پر چلتی ہے تو میں نے کل ڈیٹیل کل کی ہی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے مارکٹ کی تو آگے جو نیکسٹ ویک ہے وہ اس حساب سے اگر نیوز کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑی شانتی اور سکون ہوگا لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں ڈیٹو کے حساب سے تو منڈے والے دن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جس دن ڈیٹا نہیں ہوتا امریکہ کے اندر بینک ہولی ڈے ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا سیلنگ پریشر آئے گا لیکن تھوڑی سی جب مارکٹ اوپن ہوتی ہے تو تھوڑی سی اپ کی طرف جاتی ہے اس کے بعد سیلنگ پریشر آتا اور بائنگ اور لیول آپ کو بتاتا جو کہ اگلے ہفتے کون سے لیول آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو اوپر والا لیول ہے وہ جو ہمارا یہ ریٹ کٹ جس دن ہوا تھا اس دن بھی وہ آیا تھا ستائیس سو سات آٹھ یعنی کہ ستائیس سو سات آٹھ دس تک مارکٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ جا سکتی ہے وہاں سے پھر سیلنگ پریشر آ سکتا ہے اور پھر مارکٹ نیچے آ سکتی ہے اور لیکن دوسری بات یہ کہ سپورٹ نیچے والی کیا ہے نیچے والی اگر مارکٹ آتی ہے تو جہاں پہ پہلے مارکٹ آئی تھی یعنی کہ چھبی سو پچاس چھبی سو پچاس تک مارکٹ آ سکتی ہے اس رینج میں مارکٹ جو ہے نا نیکسٹ ویک میں رہ سکتی ہے چھبی سو پچاس سے ستائیس سو دس دس کے درمیان یا پندرہ کے درمیان لیکن اگر مارکٹ مثال کے طور پہ ستائیس سو بیس کراس کر جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے مارکٹ سٹے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مارکٹ کے جو اوپر والا ٹرینڈ آ وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا یعنی کہ مارکٹ میں دوبارہ تیزی آ جائے گی لیکن جب تک یہ مارکٹ ستائیس سو دس پندرہ اور چھبی سو پچاس کے درمیان رہے گی پچاس ساٹھ کے درمیان تب تک سمجھے لے کہ مارکٹ رینج میں ہی رہ گی کوئی اس میں کوئی بڑی گراوری یا بہت زیادہ کوئی اپڈ ڈاؤن کے چانس نہیں ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن رکھنی ہے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس دوران یعنی کہ مارکٹ اگر ستائیس سو دس بارہ پہ جاتی ہے وہاں پہ جا کے سیلنگ کرے اگر نیچے آتی ہے ضروری نہیں کہ یہ چھبی سو پچاس کو ٹچ کرے اگر یہ چھبی سو ہو سکتا ہے ستر اسی پچاسی ساٹھ تک آئے پھر وہاں سے اوپر چلے جائے کیونکہ ایک رینج میں چلنی ہے لیکن جب ڈیٹے آئیں گے اس کے بعد تھوڑی سی صورتحال چینج ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور خبر آگئی مطلب کہ جیسے کہ اب سکون ہے کوئی جنگ والی خبر نہیں ہے ادھر ادھر کی تو وہاں سے کوئی نیوز آگئی تو اس ورم میں یہ جو میرا تذہیہ کر رہا ہوں یہ سب فارغ یا فیل ہے پھر اپنے حساب سے وہ مارکٹ موف کرے گی جنگ کے حساب سے تو یہ ہے جی فیلال اس ہفتے کی رینج جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس ہفتے یعنی کہ نیکسٹ ویک میں اس رینج میں رہ سکتا ہے تو بہت زیادہ مومنٹ اس ہفتے نظر نہیں آرہی باقی جو ڈیٹے آئیں گے ڈیٹوں کے حساب سے مارکٹ اپ ڈاؤن ہوگی ڈیٹوں کے ڈے پہ کیا ہوگا وہ جب اس دن کے حساب سے ڈیٹے کے حساب سے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس میں ڈیٹیل بتا دوں گا کہ پچھلے ڈیٹے کا کیا حضرت تھا اور آنے والے دن میں کیا ہو سکتا ہے باقی سیلنگ بھائیں کے حوالے سے میں نے کل بھی ویڈیو میں بات کی تھی کہ جن دوستوں نے پرافٹ لینا ہے وہ یہاں پہ اپنا جو چھوڑ ٹائم والے وہ اپنے پرافٹ بھی لے سکتے ہیں لاؤنگ ٹائم والے جو ہے نا جیسے کہ بڑی گراوٹ آتی ہے مثال کے طور پر ایک کو چھوڑ سات ہزار آٹھ ہزار تو وہ والے بیشہ کھولڈ کرے تو ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر آپ میں نے مثال کے طور پر لاؤنگ ٹائم کے لیے لیا ہوا ہے تو بیشہ کا یعنی کہ آج جو ریٹ کم ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پرافٹ بکنگ آئی ہے جو شورٹ ٹائم والے ہیں جنہوں نے نیچے سے بائنگ کی تھی کیونکہ ریٹ کافی ڈاؤن ہوا تھا اور اب مارکٹ کیونکہ تھوڑی سی رک گئی آکے تو انہوں نے پرافٹ بکنگ کی ہے اب وہ دوبارہ اگر تھوڑی سی مارکٹ موو ہوگی تو دوبارہ وہ سیلنگ بائنگ کا پریشر رہے گا باقی ٹارگر سے میں نے آپ کو بتا دیئے لوکل مارکٹ میں ریٹ کا کیا سینیاریو بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے سیلنگ پریشر پڑتا ہے اور ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن ابھی فی الحال جو سینیاریو لگ رہے وہ یہی لگ رہے کہ اس ہفتے کوئی ہو سکتا ہے کوئی سیلنگ پریشر اس طریقے سے نہ آئے تو اتنا زیادہ ریٹ ڈاؤن نہیں ہوگا آج جتنا ہو چکا ہے منڈے والے دن چھوٹی والے دن وہ ہو چکا ہے باقی منڈے والے دن مثال کی طور پر جیسا کہ میں دایا کہ اگر مارکٹ ستائیسو سے اوپر جاتی ہے ستائیسو دس پندرہ تک جاتی ہے وہاں پہ جا کے سیلنگ کریں اگر کس نے آج بائنگ کیا یا پہلے بائنگ کی ہوئے جن کے پاس گولڈ پڑا ہوئے لیکن ایک چیز آپ دن میں رکھئے گا اگر ستائیسو بیس کراس کر گئی پھر آپ نے سیلنگ نہیں کرنی پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے پھر مزید بھی مارکٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے پہلا ٹارگٹ ہمارا یہی ہوگا ستائیسو سوپر جائے تھوڑا سا ریڈ بڑے وہاں پہ سیل کر دیں نیچے اگر دوبارہ آئے تو وہاں سے بائنگ کر لی جائے اور دوسرا مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکٹ بہت زیادہ ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں جب ریڈ ڈاؤن ہوتا ہے پھر اس طرح کی خبریں بھی آ جاتی ہیں کہ بس مارکٹ اب گئی کے گئی اگر مارکٹ مثال کے طور پہ ستائیسو پچاس پچھلا جو اس نے لوگ لگایا تھا اس کو اگر توڑتی ہے تو پھر یہ مارکٹ چھبیسو دس پندرہ بیس تک بھی جا سکتی ہے لیکن ایک اگزمشن ہے جو کہ ہماری ایک سو چرور ہونی چاہی کہ یہاں تک جا سکتی ہے لیکن یہ آن دا ڈے ہی پتا چلے گا کہ یہاں پہ جائے گی یا نہیں جائے گی اوپر کا لیولہ کو بتا دیا ہے ستائیسو دس پندرہ اور نیچے کا چھبیسو پچاس یہاں سے نیچے اگر جاتی ہے تو مارکٹ مزید چھبیسو دس پندرہ تک جا سکتی ہے ادروائی اگر سات سو بیس کراس کرتی ہے تو مارکٹ کا رجان پھر اوپر کی طرف ہو جائے گا اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ہر بندے کے ذہن میں ہر بندے کی سمجھ میں نہ آئے محتسر سی بات یہ ہے سمپل کہ اگر گولڈ کا ریٹ اوپر کی طرف جاتا ہے یعنی کہ ستائیسو پندرہ بیس دس پندرہ تک جاتا ہے وہاں پہ جا کے سیلنگ کر لیں اگر نیچے کی طرف آتا ہے تو وہاں پہ بائنگ کر لیں باقی گولڈ ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے ففٹی پرسن گولڈ رکھے ففٹی پرسن کیش رکھے سنیریو کو بتا دیا ہے اگر نیچے مارکٹ آتی ہے تو بائنگ کر لیجئے اور اوپر جائے گا تو سیلنگ کر دیجئے گا اور یہ شورٹ ٹائم والوں کے لیے ہے لاؤنگ ٹائم والوں نے اگر بائنگ کرنی ہے تو وہ انتظار کریں اگر ان کے پاس ہنڈر پرسن کیش وجود ہے اگر مارکٹ پچھ پیس سو پچاس طور دیتی ہے اگر نیچے جاتی ہے تو آپ کو اچھا حاصل ڈپ سے ریٹ مل جائے گا وہاں سے بائنگ کر لیجئے گا ادر وائز آپ کو یہاں سے ہی بائنگ کرنی پڑے گی باقی فیلحال مارکٹ سٹیبل دون میں ہی رہ گی بہت زیادہ کوئی اپ ڈون کے چانس اس ہفتے نظر نہیں آ رہے اپنا حافظوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ